جائے بلو دیوازی دیو ایک ہزار آرسری بھگوان مہابیرہ شوامی کی جائے 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 اہنسہ پرمو دھرم کی جائے 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 پرم پوج آچار گروہ سری ودیہ ساگر جی مہراج کی جائے 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 پرم پوج پرمائے ساگر جی مہراج کی پرم پوج ویراد ساگر جی مہراج کی سدھے سدھے سدھرکوٹ جی کی سنسار میں کئی پرکار کے لوگ ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ چاہے جس سے چاہے جب پرحابیت ہو جاتے ہیں ایویکتی سے پرحابیت ہوتے ہیں گھٹنا سے پرحابیت ہوتے ہیں پرشنگ سے پرحابیت ہوتے ہیں آپ لوگوں کے شبدوں میں کہوں تو باتوں میں آ جاتے ہیں یا بھاوناؤں میں بہ جاتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جلدی کسی سے پرحابیت نہیں ہوتے ہیں آپ پرحابیت رہتے ہیں سوال پرحابیت ہونے کا ہے اور اپرحابیت رہنے کا ہے آج چار باتیں آپ سب سے کہوں گا پرحابیت اپرحابیت پریورتیت اور پریسکرت یہ چاروں ہمارے اپنے روپ ہیں اپنے مند سے پوچھو کسی نہ کسی سے پرحابیت تو ہو گا ہے کسی سے پرحابیت ہو یا نہیں ہوں پہلے یہ بتا ہے نا کس سے پرحابیت ہے کس سے پرحابیت ہے کہوں گے مہراج ابھی تو آپ سے ہی پرحابیت ہو کر آئے ہیں اور کس کس سے پرحابیت ہو اپنی پتنی سے پرحابیت ہو پریوار سے پرحابیت ہو پیسوں سے پرحابیت ہو سنتان سے پرحابیت ہو سماس سے پرحابیت ہو مطروں سے پرحابیت ہو پریجنوں سے پرحابیت ہو بیعاپار سے پرحابیت ہو نہ جانے کتنے کتنے سے پرحابیت ہو ہے نا لیکن بھگوان سے بھی پرحابیت ہو گے پر یہ دیکھو تم جس سے پربھاویت ہو اس سے کیول پربھاویت ہی ہو یا پل میں تمہارا پربھاو گھٹ بڑھ جاتا ہے پربھاویت ہو اس سے آپربھاویت ہو جاتے ہو بولو کیا ریپورٹ نکلے گی مراج ہم جس سے پربھاویت ہوتے ہیں تھوڑے دن چلتا ہے اور پھر کب کچھ گھٹ جائے تو پل میں آپربھاویت ہو جاتے ہیں ہوتا ہے یہ کھیل چلتا ہے سنسار کا سنت کہتے ہیں سنسار میں ایسا کھیل چلے تو چلے لیکن پر امار سے میں ایسا نہیں ہونا چاہیے آج بات ہے سمیق درسن کے چوتھے انگ امور درشتت کی امور درشتت کا مطلب ہے کسی سے پربھاویت نہ ہونا اپنی درشتی کو موڑ نہ بننے دینا چاہے جس سے بھی پربھاویت ہو کر اسے اپنا اپاش بنا لینا اس کے پرتی اپنی شردھا پرکٹ کر دینا مور درشتی ہے اور رشتی کی ٹھیک طریقے سے پہچان اور پرکٹ کرنے کے بعد اپنے آپ کو اس کے پرتی شمرپٹ کر دینا اس سے پربھاویت ہو جانا اور سارے سنسار سے اپربھاویت رہنا امور درشتت ہے کہاں ہوں پربھاویت یا اپربھاویت جتنے بھی دھرمک لوگ ہیں وہ دھرمشے پربھاویت ہیں لیکن دھرم کے نام پر چاہے جس سے پربھاویت ہو تو تم مور ہو اور کیول دھرم اور دھرمی سے پربھاویت ہو تو تم گیانی ہو کس سے پربھاویت کچھ لوگ ہیں چاہے جس سے پربھاویت ہو جاتے ہیں گنگ آگئے گنگا داس جمنا گئے جمنا داس ہے نا تم کہاں ہو میں نے دھرم کے مارگوں کو انگکار کیا دو طرح کے لوگ مجھے دیکھتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چاہے جس سے پربھاویت ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو کہتے ہیں یا ہمیں دھرم اور ہم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ہم بھگوان بھگوان پر کوئی وشواس نہیں رکھتے ہیں وہ ان سے بالکل پربھاویت نہیں ہے تو ایک چاہے جس سے پربھاویت ہونے کی استطیق اور ایک کسی سے بھی پربھاویت نہ ہونے کی استطیق یہ سب سے آپ ربھاویت رہنے کی استیتی ہے دونوں عطیہ ہیں دونوں میں ہمارا پتن ہے سنت کہتے چاہے جس سے ربھاویت ہوگے تو ٹھگے جاؤگے اور یدی کسی اچھ آدر سے آپ ربھاویت رہوگے تو سفل نہیں ہوگے تم نے جو مارگ چنا ہے جس مارگ پر تم آگے پڑھ رہے ہو جس منجل کو تم پانا چاہتے ہو تو سب سے پہلے تمہارے ہردے میں کوئی ایک اچھ آدر سے ہونا چاہیے اور جسے تم آدر سے کے روپ میں ہاتھ مشاہد کر لو اس سے اتنے پربھاویت ہو پربھاویت ہی نہیں اس کے پرتیش سمرپت ہو جاؤ اسے اپنے ہردے میں بٹھال دو اسے اپنی پریلہ کا آدھار بنا لو اسے اپنے جیون کا آدر سے بنا لو اور اس کے ساتھ چلو گے اس کے انگل سے چلو گے تو تمہارا جیون ایک اچھ آئی کو چھوے گا وہ اچھتی تمہارے اندر ہونی چاہیے اور یادی ایسا نہیں ہے تو تم اپنے جیون میں کبھی شفل نہیں ہوگے ہمیں کس سے پربھاویت ہونا اس کی چرچہ تو بعد میں کروں گا پر چاہے جس سے پربھاویت نہ ہونا یہ بات پہلے سمجھنے کی ہے آج کا لوگ چاہے جس سے پربھاویت ہوتے ہیں جینہ آچائر سمنت بھدر مہراج ہوئے مہان باغمی آچائر بھکتوں کی پرکشہ تو بہت ہوئی پر بھگوان کی پرکشہ لینے والا اس دنیا میں ایک ہی جنم لیا وہ ہے آچائر سمنت بھدر آچائر سمنت بھدر سوامی ایک ایسے آچائر ہوئے جن نے بھگوان کی پرکشہ لے ڈالی آپ تو میمان سا نام گرنت میں ان نے بھگوان کو خوب پرکھا جاچا اب بھگوان کی پاس جا کر کے کھلے ہو گئے اب بھگوان سے کہتے ہیں بھگوان میں آپ کی پاس کیوں آیا ہوں آپ کو پتا ہے آپ کو پتا ہے دنیا آپ کے اس ٹھاٹ بات کو دیکھ کر آئی ہوگی پر میں اس سے پرباویت ہونے والا نہیں ہوں آپ کا یہ بڑا سا موسرن آپ کے یہ چھتر چامہ رادی پڑاتی ہار یہ آقاس سے دیووں کا اگمن آپ یہ سوچتے ہو یا دنیا میں کوئی ایسا سوچے کہ اس وجہ سے ساری دنیا پاگل ہے اور انہی پاگلوں میں سمنت بھدر بھی ہے تو یہ بھول ہے میں ان سے پرباویت ہو کر آپ کے چرنوں میں نہیں آیا تو بھگوان نے پوچھا سمنت بھدر بھدر تو ہی بتا دے کیوں آیا آیا تو ہے اور دیکھ بھی رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ تو آیا ہے تو ٹھوٹ کی تیرا کھڑا ہے تو پرباویت بھی لظر آ رہا ہے تیری بھاو بنگما سے دکھ رہی ہے کہ تیرے ہردے میں شردہ ہلور مار رہی ہے تو کس سے پرباویتیں یہ بتا دے تو وہ کہتے ہیں دیو آگم نبھو یانہ چامر آدی بھوٹی ہے مہا دشو پی دششن تے نا تس تمہ سی نو مہان ہے بھگوال آپ کہو کہ اوپا آگاس سے دیووں کا آگمن ہو رہا ہے آپ ادھر آگاس میں بچھرن کر رہے ہیں آپ کے چھت چامر آدی کی بھوٹی آئے اس لئے میں آیا کہلے میں اس لئے نہیں آیا کہلے کیوں یہ تو کوئی اندرجالیا بھی کر سکتا ہے یہ تو جادو منتر والا بھی کر سکتا ہے میں اس سے پرباویت نہیں ہوا آپ کے ساتھ یہ بھی بھوٹی ہے اس لئے میں پرباویت ہوں تو آپ میرے لئے اس وجہ سے مہان نہیں ہوں اس بائے بہبوں کے قرر آپ میرے پجھ نہیں بنے آپ میرے لئے مہان نہیں بنے آپ میرے عادر سے نہیں بنے میں آپ کے چرنوں میں اس لئے سر نہیں جھکا رہا ہوں تو بھگوال نے کہا پھر بتا کیوں جھکا رہا ہے کیوں جھکا رہا ہے تو کہتے دوسا ورنیو آنی آپ کے چرنوں میں آنے کے بعد مجھے دکھ رہا ہے کہ آپ کے اندر کوئی دوش نہیں ہے آپ کے بھی تر کوئی دربلتا نہیں ہے آپ نے اپنے سارے آورن کو ہٹا دیا دوست اور آورن کا عباو دکھتا ہے اس لئے میں آپ سے پرباویت ہوں ابھی تک سنسار میں جہاں بھی گیا جس کو بھی دیکھا سب میں کوئی نہ کوئی دوست دکھا سب میں کوئی نہ کوئی دوست دکھا سب کشی نہ کسی پرکار کی محنویے دربلتاؤں سے گرشت ہیں نہ آپ کو بھوک ہے نہ پیاس ہے نہ روگ ہے نہ آتنک ہے نہ بھے ہے نہ چنتہ ہے نہ سنتاف ہے نہ عرشہ ہے نہ دیش ہے نہ کھید ہے نہ سوک ہے نہ جان میں نہ مرن ہیں یہ ساری دربلتاؤں ہیں کشی نہ ہر کشی میں کشی نہ کشی روپ میں دکھائی پڑتی ہے پر اکلوتے آپ ایسے ہو جو ان سب سے پریمکت نظر آ رہے ہو آپ میں کوئی آورن نہیں آپ نیراورن ہوں جس کے کارن آپ کے بھی تر کا گیان پرکٹ ہو گیا سنسار میں ہر بھی بھوتیاں کشی نہ کسی دوست سے گرشت ہے سنسار کی ہر بھی بھوتی میں آورن ہیں اکلوتے آپ مجھے ایسے دکھیں جن میں نہ تو کوئی دوست ہے نہ کسی پرکار کا آورن ہے اور اسی کا یہ پرنام ہے کہ آج میں آپ کی سر ناغت ہو گیا ہوں آپ کے چرنوں کو بندن ہے نمن ہے یہ ایک درشتی ہے اپنے من سے پوچھو کیا کرتے ہو پربھاویت ہوتے ہو دھرم سے بھی تو کس کے آدھار پر پربھاویت ہوتے ہو آج کل لوگ چمتکاروں سے پربھاویت ہوتے ہیں ہوتے ہیں چمتکاروں کی چرچائیں جیدہ ہوتی ہے چائے جو کیا چمتکار ہے نا کس چمتکار کی بات کرتے ہیں انیس سو چورانبے کی بات ہے گردیو امر کنٹک میں تھے امر کنٹک میں اس سمیہ اجید جوگی گردیو کے درشن کے لئے آئے اس سمیہ وہ مدھ پردیش کانگریس کمیٹی کے ادھاکش تھے اجید جوگی جو چھتیس گڑھ کے مکہ منتری بھی رہے آچائے گردیو کے درشن کے لئے آئے پہلی بار آئے تھے انہوں نے آتے ہی پوچھا کی بابا کے کیا چمتکار ہے میرے پاس آئے بابا کے کیا چمتکار ہے کیونکہ آج کل بابا بیراغیوں کی پہچان ان کے چمتکاروں سے ہیں بابا کے کیا چمتکار ہے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا مجھ جیسے سینکلو یوہ اور یوتیاں ان کے چرنوں میں نوچھاور ہے اور سروس تاگنے کے لئے تحت پر ہے یہی ان کا چمتکار ہے اس بہت اکتا کے یوگ میں چورانمے کی بات ہے میں اس سمیں کالے بالو والا تھا یوہ تھا ستائیس سال کا تھا تو وہ میں نے کہا مجھ جیسے سینکلو یوہ اور یوتیاں ان کو دیکھ کر سب کچھ وارنے کو تیار ہے یہی ان کا چمتکار ہے میری بات کاؤن پر بڑا سکارات مک پر بھاو پڑا ولی یہ بات میں نے کہا کس چمتکار کی بات کرتے ہو جوگی جی جو جیون کو چمتکار کر دے اس سے بڑا اور کیا ہوگا اور یہی کسی سنت کا چمتکار ہوگا جل چمتکار نہیں بھیتر کے چمتکار کو دیکھو چیتن چمتکار کو دیکھو لیکن لوگ اس خود کو چمکانے کی کوشش کم کرتے ہیں باہری چمک میں فشلتے رہتے ہیں اور یہیں وہ کئی پرکار کی موڑتا کر بیٹھتے ہیں سنت کہتے ہیں ان سے پرباویت مت ہو یہ دیکھو مجھے کس سے پرباویت ہونا ہے اور کس سے آپ پرباویت رہنا ہے ساتھ ساتھ چلوں چاروں باتیں مجھے کرنی ہے امور دشتی کا مطلب کا پتے پتی دکھا نام کا پتستے پسامتی اسمپرکتی رنسکرتی رموڑا دشتی رچتے انمارگ اور انمارگیوں کے پرتی جھکاونا ہونا پرباونا ہونا یہ امور دشتی تا ہے اگر چاہے جس کے پرتی ہم جھکاو رکھتے ہیں تو یہ موڑتا کہلاتی ہے موڑتا کا مطلب ہوتا ہے دھارمک اندھ بشواس اپنی آتمہ کے ہتاہت کا بچار اور بیویک رکھے بنا جس کسی کی پوجا اور آرادنا کو ہی اپنے لئے کلیانکاری ماننا یہ موڑتا ہے حالانکہ یہ موڑتا بہت بیابک ہے ایک اپاسناگت موڑتا ہے اور دوسری آدھیاتمک موڑتا ہے میں دونوں کی چرچہ کروں گا آج آپ سے اپاسناگت موڑتا کی بات کر رہا ہوں اپاسناگت موڑتا یعنی چاہے جس کی اپاسنا کر لینا ہمارے دیش میں بہت ہوتا ہے پجیا پجی کا کوئی بیویک نہیں چاہے جس سے پربابت ہو جائے ایک آجمی گانیش جی کا بھگت تھا سونے کی گانیش جی اپنے گھر رکھے تھا تو گانیش جی تھے بھی راجبان روز ان کی پوجا کرتا تھا ان کو لڈو چڑھاتا تھا ایک روز کیا ہوا دیکھتا ہے کہ ایک چوہا لڈو لے کے جا رہا ہے چوہا لڈو لے کے جا رہا ہے وہ لہاں دو گئی گانیش جی سے بڑا تو چوہا ہے جو اپنے لڈو کی رکشہ نہیں کر پائے ہماری رکشہ کیا کریں گے ان سے بڑا چوہا ہے تو وہ چوہے کو پوجنا شروع کر دیا دوسرے دن چوہے کی مورتھی لاکھے رکھ دیا چوہے کو پوجنا شروع کر دیا اب چلتا رہا کچھ دن چوہے کو پوچھتے پوچھتے ایک دن ایسا آیا کہ ایک بللی چوہے کی طرف لپکی اور چوہا دن سے اپنے بل میں گھس گیا ارے میں کیسا پاگل چوہے سے بڑی تو بللی ہے دوسرے دن سے وہ بللی کو پوجنا شروع کر دیا اب بللی کو پوچھتے 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 چلا ایک دن بللی گھر کے دودھ میں مو ماری اور گھر والی نے لٹھا مارا بللی نے جیسی دودھ میں مو ماری اور اس نے گھر والی نے بللی کو لٹھا مارا بللی دم دبا کر بھاگی اس نے کہا ارے میں بھی کیسا پاگل بللی سے بڑی میری گھر والی ہے پوجنا ہے تو مجھے گھر والی کوئی کیوں نہیں پوجھیں وہ گھر والی کو پوجھنے لگا ایک دن کوئی بات ہوئی اور اس نے کوئی بات رکھا گھر والی نہیں مانی تو اس نے گھر والی کو جور سے ڈانٹ لگا دی گھر والی رونے لگی تب اسے خیال آیا ارے گھر والی کو پوجھ رہا ہوں اس سے بڑا تو میں خود ہوں خود کو ہی کیوں نہ پوجھوں بات سمجھنے کی ہے ہم کہاں ہیں چاہے جس سے پرباویت ہو جانا دھرم نہیں اگیانی اور اگیانی کی یہی پہچان ہوتی ہے اپاس نہ کسکی کرے اپنا آدرس کشے بنائیں جن سے ہمارے آتما کے ہیتوں کی پورتی ہوتی ہو کشے بناو آپ لوگ درپن دیکھتے ہو دیکھتے ہو کیوں دیکھتے ہو صبح دیکھ کے آئے کی بینہ دیکھے آئے دیکھ کے آئے کیوں دیکھتے ہیں چہرے میں کوئی داگ دھبا نہ ہو تو درپن تمہارا کیسا ہوتا ہے اگر درپن میں داگ دھبا ہو تو اس میں تمہارا سوچھے پرتی بھیمب آئے گا بولو جور سے نہیں آئے گا اوشی درپن میں تمہارا سوچھ پرتی بھیمب اُبھرتا ہے جو درپن شاپ ہو ہے نا تو وہی آدرس تمہیں تمہارا سوچھ پرتی بھیمب درس آ سکتا ہے جو ساپ ہو سوچھ ہو جس میں خود داگ ہے وہ تمہیں سوچھ سوی کیسے دکھائے گا بیت راگ دے گرو اور ساستر کی اپاشنا کرو جو ویداغ ہے اور تمہارے جیون کو ویداغ بنائیں گے اپنے آپ کو ویسے جمالو تو جیون سہی راہ پر آگے بڑھے گا لیکن آج کل لوگوں کو پجہ پجہ کا رتی بھر بھی بکلپ نہیں ہے اور آج کے سمیے میں تو میڈیا کے مادیم سے لوگ ترہ ترہ سے مارکیٹنگ کرتے ہیں اور چائے جس کی دکان چل جاتی ہے دیکھو کتنا اندھ بشواس ہے لوگوں میں وہ تھڑائی والا ایک بابا آگ کیا ہوا کڑو رو کا مالک بن گیا عربوں کا اور لوگ کچھوڑی کھاتے رہے پھلکیاں کھاتے رہے جلیبیاں کھاتے رہے کیا ہے کس بات کا پرمان ہے بولو اگ جانی ایسا کرے تو کوئی بات نہیں گیانی سپنے میں بھی ایسا نہیں کر سکتا دنیا کر لے تو کر لے میں بنا پوروا پر بیچار کیے پجہ پجہ کا بیویک جگہ چاہے جس سے پرباویت نہیں ہوں گا اپنے اندر یہ بھاو جگہ تھوڑی شیعہ پت بھی پتاتی ہے لوگ لگ جاتے ہیں نہیں مجھے چاہے جس سے پرباویت نہیں ہوں گا مجھے کس سے پرباویت ہونا بیت راک سے پرباویت ہونا اور کسی سے پرباویت نہیں آجائے مان تُو کیا کہتے ہیں مانے ورم ہری ہرا جائے و دشتہ دشتے سو یہ سوشدیم تو ہی تو سمیتی کم وکش تین بھوتا بھویتین کمبا یا تیسا نانے ہاں کس چن منو نا حراتی بھوان ترے پی کس چن منو حراتی ناث بھوان ترے پی بھگوان آپ کے پہلے میں نے دنیا دیکھ لیا دیکھ لیا اچھا ہوا دیکھ لیا آپ کو نہیں دیکھا تھا سو دیکھ لیا پر اب آپ کو دیکھ لینے کے بعد دنیا میں کوئی میرا دھیان آ کر ست نہیں کر سکتا مجھے پرباویت نہیں کر سکتا تھوڑا دیکھو بچوں کو سنبھالو آپ کو دیکھنے کے بعد اب میں کسی سے پرباویت نہیں ہو سکتا آپ کا رنگ مجھ پر ایسا رنگ گیا ہے چڑھ گیا ہے کہ اب کسی کا رنگ نہیں چڑھے گا آپ چھیر ساگر ہو باقی سب چھار ساگر ہے یہ سمجھ اندر وکشت ہو جائے تو پھر زیادہ کچھ کہنے اور کرنے کی آوشکتہ نہیں ہوگی سمجھ دشتی تتوگی ہوتا ہے اسے بستو سلوپ کا جان ہوتا ہے اس چیز کو پوری طرح سے سمجھتا ہے کہ سنسار کے اسٹانیش سنیوگ کے آدھار میرا اپنا پن اور پاپ ہے سبح سبح کرم ہے اور میرے اس کرم کے سنیوگ کو ٹالنے کی طاقت کسی باہری شکتی پر نہیں ہے وہ میرے اندر کی بشدی پر ہی ہے اور میری بھیتر کی بشدی بھگوان کی اپاشنا سے بڑھے گی باقی اور کسی سے نہیں بڑھ سکتی اگر پربو کی اپاشنا آرادھنا کروں گا تو میری بشدی کے پرنام شروع میرے بھیتر کے کرموں میں جبرجست حل چل ہوگی اور وہ حل چل میرے جندگی کی ساری ویوستہیں اپنے آپ ٹھیک کر دے گی مجھے اور کہیں جانے کی جروت نہیں ہے مجھے اور کہیں کسی کے پچھڑوں میں سیس نوانے کی جروت نہیں ہے کیونکہ مجھے کل پربکش مل گیا تو تھوہر کے نیچے جانے کی جروت کیا ہے جیسے کل پربکش کی پرابطی ہو گئی وہ اس کی اپیکشہ کر کے تھوہر میں جائے اس کو کیا بولوگے مرخ تھوڑا اور اچھا بول دو مرخ کے مرخہ شیرو مانی کیا بولو اچھا لگا نا مرخہ شیرو مانی ہے نا ایسا ہی حال ہے لوگوں کا یہاں اپنے آپ کو شمال لنے کی جروت ہے میرا آدرس بھی تراغ میرا پج بھی تراغ میں ان کا ہی اپاشک ہوں ان کا ہی آرادک ہوں ان کا ہی سیوک ہوں اور ان کے لیے ہی سمرپت ہوں یہ لکش ہونا چاہیے باقی کسی سے پرباویت نہیں ہونا لوگ ترت ترت پرباویت ہوتے ہیں آچار سمنت بد مہراج نے ریو تیرانی کو یاد کیا ریو تیرانی رانی تھی اکی سمیک دشتی تھی وہ اپنے یہاں رہتی تھی ایک مونی مہراج کے پاس ایک چھلگی تھے چھلگی اس نگر میں جائے سائد مطورہ نگری کی بات ہے جو بھی نگری نگری کا نام مجھے نہیں معلوم جا رہتے تو انہیں کہا جاؤ رانی ریو تیرانی کو میرا آشروات کہہ دینا انہیں سوچا ہوں مہاں ایک ابھاپشین مہراج رہتے ان کو تو یاد نہیں کیا بھب سے نہ بھب سے ان دونوں نام تو ان کو تو مہراج نے نمستو نہیں بھیجا ایک سابقہ کو بھیج دیا آشروات کیا چکر ہے تم لوگو بڑے جلدی چکر سمجھ میں آنے لگتا ہے جو چکر میں رہتا ہے اس کو خود چکر ہی دیکھتا ہے ابھا ابھا چھلگی کہ من میں ایک سنکہ آگئی اب مہراج سے تو کچھ بول نہیں سکتا لیکن سمجھ لیا کوئی نہ کوئی راج ہوگا سب سے پہلے مہراج کو پرخنے گیا تو دیکھا مہراج تو برشت تھے کہانی موڑ رہا ہوں پوری سناؤں گا تو پورا ٹیم ایسی بھی نکل جائے گا مجھے چاروں باتیں کرنے مہراج تو برشت تھے یعنی بھلے تھے آچرن نہیں تھا سمجھ میں آ گیا یہ تو اس لئے ان کے نمبر نہیں ہے ہمارے گروہ مہراج کے پاس پر ریوتی رانی کو پرخنا ہے ریوتی رانی کو کیسے پرخوں ریوتی رانی ریوتی رانی کو کیسے پرخوں ٹھیک پتا تھا کہ ریوتی رانی ایک دم پکی ہے چائے جس سے پرخابت نہیں ہوتی اس کے پاس بدیائیں تھی اس نے سب سے پہلے برمہ کا روپ بنایا اپنا دربار لگا لیا ساری نگر نواشی پاگل ہو گئے لائے لگ گئی برمہ جی آتا ریت ہوئے برمہ جی آتا ریت ہوئے لوگوں کو یہ تھوڑی پتا تھا کہ یہ بہو روپیہ بن گیا ہے دنیا پاگل سب چلے گئے پر اس چھلک روپی برمہ کی آنکھیں برمہ روپی چھلک کی آنکھیں سرانی کو تلاستارہ ریوتی نہیں آئی کھیل ختم ایک دن وہ بشنو کا روپ بنا کر آیا شابو مڑ پڑے پر ریوتی نہیں گئی سنہیں گئی پھر محیش کا روپ بنایا سب گئے ریوتی سے کہا گیا بھلے مجھے میرے اندر کے برمہ کا پتہ ہے مجھے اپنے بشنو کا پتہ ہے مجھے اپنے محیش کا پتہ ہے میرا برمہ میرا بشنو میرا محیش میرے بھیتر ہے مجھے باہر کسی برمہ بشنو اور محیش کی تلاس نہیں ہے میں نہیں جاؤں گا جب برمہ بشنو محیش کے پرحاو میں نہیں آئے تو اس نے سوچا چلو ایک پاسا اور پھیکا جائے اس نے سمو سرن کی رچنا کر ڈالی اور خود تر تھنکر بن کر کے بیٹھ گیا پورا سمو سرن رچ گیا تر تھنکر بن گئے اب ریوتی کو خبر آئی کی چلو اور کوئی کے لیے نہیں گئی تو بھگوان کا سمو سرن آیا تر تھنکر کا سمو سرن آیا اب تو چلو ریوتی کہتی تم جاؤ ہمارے چوبیس تر تھنکر ہوتے ہو گئے چوبیس تھے سو ہو گئے یہ پچیس ماں کوئی مایا جا لیا ہے یہ پچیس ماں کا کھیل بڑا خراب ہے سمجھ رہے انہیں یہ کوئی اور ہے مجھے نہیں جانا وہ نہیں گئی تو نہیں گئی تب چھلک کو سمجھ میں آیا اور آ کر اپنے گروہ کا آشیرواد انہیں پہنچایا اور کہا واقعی میں تم پکی ہو بس دھرم سے پربھاویت ہو اور بھرم سے اپربھاویت ست سے پربھاویت ہو است سے اپربھاویت رہو یتھات سے پربھاویت رہو اور بھرم سے اپربھاویت رہو یہ ہمارے جیور میں گھٹ جائے تو جیون کی دشا دشا سب بدل جائے یہ کلا اپنے بھیتر بکشت کرنے کی آوشکتا اور اپیکشا ہے اگر ریو تیرانی کے جگہ تم ہوتے تو کیا کرتے بولو ارے مہاراج برمہ بشنو مہنس کی بات تو جانے دو کوئی فقیرہی کا روپ لے آتا دو چار مالا مالا لگا لیتا اپنے گلے میں ترپنڈو وقیرہ لگا دیتا اور ہمیں کیولئے اتنا ہی معلوم پڑتا یہ چمتکاری بابا ہے تو لائن لگ جاتی ہے نا آج کل پڑیاں ماتنے والوں کے پاس لائن لگتی ہے بہت جلدی نہیں سم اکدشتی جیو ان سب باتوں کو ایک پرکار کی موڑتا کے روپ میں گنتا ہے وہ شت کا شرطہ نہیں وہ جانتا ہے اس طرح کی اپاشنا میں کوئی شعر نہیں وہی اپاشنا کرو وہی پوجا کرو وہی آرادھنا کرو جو تمہاری آتما کو پویتر بنائے تمہارے بیتر بیت راکتا کے سنسکار آروپیت کرے باقی تو سب سنسار کے وردخ کریائیں ہیں بہو وردخ کریائوں کو کرنے سے کیا لاب آپ لوگ روج پوجا میں بھگوان کو سناتے ہو راکھ سہیت جگمی رولیو ملے سراغی دیو بیت راکھ بیتیو اوے یہ بھگوان کو سناتے ہو اس کے بعد بھی راکھ کی پیچھے بھاگتے ہو اس کٹیو کو مٹائیے جیون کے شت کو پہچاننے کی کوشش کیجئے تب جیون آگے بڑھے گا سمی اگزشتری تس سے مشریح ہوتا کچھ بھی ہو جائے یہ مورتہ ہے تین پرکار کی مورتہ ہے دیو مورتہ گرو مورتہ لوک مورتہ بردان کی ابھی لاسہ سے جس کسی کی پوجا اپاس نہ کرنا دیو مورتہ ہے چاہے جس کو بھگوان ماننا اور بھگوان مان کر اس کی پوجا کرنا یہ دیو مورتہ ایسا مت کرو دیو دیو دیوتاؤں کی پوجا اراد نہ کرنا دیو مورتہ ہے ہمارے ہاں ساستروں میں ایک بہت اچھا پشنگ آیا ہے درب شنگ میں اس پرکار کی کریاؤں کو لوک مورتہ کی سنگیہ دیتے وہ انہوں تو تم اپنے آپ کو شنبھال اور ایک بہت اچھا ادھارن دیا کہ راون نے بہروپنی بدیا صدh کی رام چنجی نے کوئی بدیا صدh نہیں کی نتیجہ کیا نکلا بہروپنی بدیا صدh کرنے والے راون کا انت ہو گیا اور رام آج بھی جن جن کے آراد بنے ہے نا بہروپنی بدیا صدh کرنے کے بعد بھی رام چنجی کنس نے کاتیا ہی بدیا صدh کی شری کرشن نے کوئی بدیا نہیں صدh کی انہیں تو آتم بدیا کا پتہ تھا انت کیا ہوا کنس کا ست ناس ہو گیا اور کرشن کی جے جے کار ہو گئی یہ ہی نا انتر ہے سمجھ ہو تمہارا کرم انکول ہو تو سنسار کی کوئی بھی شکت تمہیں باتھا نہیں دے سکتی آپ کرم کا ادھے ہو تو تمہاری چھت ہی تمہارے لئے قبر بن رہ سب بات بات پر بھلو سا کرو گے تو سنسار میں رولتے رہو گے منو بل کو کم جور مت کرنے دو منو بل کو مجبود بناؤ چاہے جس سے پربابیت مت ہو میں ست دھرم سے پربابیت ہوں گا چاہے جس سے پربابیت نہیں ہوں گا لوگ ستر مڑیا پوجھنے لگتے ابھی دیکھو لوگ سبھا کے چناؤ میں نہ جانے کتنے تھٹ کرم ہوئے ہم نے تو سنا چناؤ جیتنے کے لئے باباؤں نے ٹھیکا لے لیا اگر باباؤں کے ٹھیکے سے چناؤ جیت جائے تو پھر مد داتاؤں کی جنورت کیا کیوں اتنی بڑی بڑی کیمپیننگ کی جاتی ہے دس باباؤں کو پکڑ لو لیکن بڑم بنا ہے کہ پڑے لکھے لوگ بھی اس کے شکار ہو جاتے دھارمکتہ غلط نہیں ہے پر دھارمکتہ کے ساتھ بھامنا بھی صحیح ہونی چاہیے چاہے جس کی قرپا سے تمہارا ادھار نہیں ہوگا سمجھ کیا ہم نے جب ہم پڑھتے تھے تو ایک کہانی پڑھی تھی ہماری کورس میں تھا وردان کا فیر آج کار لوگ چاہے جس سے وردان مانگنا چاہتے کہانی تھی کہ مہاتمہ بدھ کے پور ایک اور مہاتمہ ہوئے مہاتمہ بدھو دیو بدھ کے پہلے کون ہوئے مہاتمہ بدھو دیو بچپن میں ان کا نام کسما ڈسین تھا کسما ڈسین وہ اتنے پنے پرطاپی تھے کہ جنم لیتے ہی ماں باپ کو سورگ بھیج دیئے انہا سڑک کے کنارے پالن پوشن ہوا آج ان میں دگمبر رہے اب کھانے پینے کی بیوستہ نہیں ہوئی تو اپنے آپ تپشہ ہو گئی ان کی تپشہ سے دیوتا پرکٹ ہوا پرسند ہوا دیوتا پرکٹ ہوا اور دیوتا نے کہا کہ ہم تمہاری تپشہ سے بہت پربابی تھے مانگو تم کیا مانگتے ہو جو چاہو کوئی تین بردان مانگ لو اس نے کہا تین بردان دیتے ہو تو ٹھیک ہے تین دن سے کچھ کھا نہیں پہلا بردان تو یہ دو کہ مجھے گرم گرم پکوڑا کھلاو پہلا بردان گرم گرم پکوڑا کھلاو دوسرا بردان میں بہت ٹھٹھو رہا ہوں میرے رہنے کیلئے تو میرے ایک کٹیا بناو اور تیسرا بردان دماغ لگا کیا مانگو کیا مانگو تھوڑے دیر سوچ بچار میں رہا پکا ٹھیک تیسرا بردان یہ دو کہ جب چاہوں تین بردان اور دے دو جب چاہوں تین بردان اور مل جائے اب دیوتا اچھا پس آپ دینا پڑھا تھا اب یہ حال ہوا کہ بھائی صاحب کو تھوڑی بھی تقلیب ہو ترد دیو تا کو یاد کریں ایک دن چلا جا رہا تھا راجہ کے گھوڑے کے اسطبل کے لئے گھانس کی جرورت تھی تو گھانس کی جرورت تھی تو گھانس خریدنے کے لئے راج کر بھی جا رہے تھے تو اس کو دیکھا تو جیسے اس نے بولا تو وہ گرم ہو کر گالی دے دیا بدھو دیو نے جب گالی دیا راج کرمی کو گالی دے تو پھر آپ سمجھ سکتے کیا راج کرمی نے دو گھونس دیا بولا ابھی بتیسی باہر نکل جائے ساری اینٹ نکال دوں گا سمجھتا کیا آپ نے آپ گھسی آرہ کہیں کہ اور جیسی گھوسا ملا اس کو دیو تا یاد آگیا بھگوان کو بلایا بھگوان آگئے بولا کیا بات ہے بولا پہلے تو اس کو سات گھوسا مار دس گھوسا مار اس کو دس گھوسا مار اور دوسرا اب مجھے کوئی گھسی آرہ نہ کہے سب ایسے ہی چلتا رہا جلدی پورا کر دے رہا کچھ بھی ہو بھگوان کو یاد کرے چھوٹے چھوٹے کام بھگوان سے کرائے اور کہے جب چاہوں تین بردان اور مانگ لوں چلتا رہا جندگی بھر بھگوان پریشان ہو گئے بچان میں بندے تھے لیکن جس دن وہ مرا بھگوان کو اپار خوشی ہوئی جب مرا تو بھگوان نے خوشی منائی کہا چلو پندے چھوٹا اور جس دن مرا اسی دن ان نے قانون منا دیا آپ کسی کو بردان نہیں دیا جائے گا یہ بردان کا فیر ہے اس فیر سے اپنے آپ کو بچائی یہ اپاس ناغت موڑتا سے باہ رکھ چاہے جس سے پربھاویت مت ہوئیے بیت راگتا سے پربھاویت ہوئیے اور راگ سے اپربھاویت رہیے ہنسا سے اپربھاویت رہیے اور اہنسا سے پربھاویت رہیے یہی ہماری اپاسنا ہے یہی ہماری آرادھنا یہی ہمارا دھرم ہے بس جس سے پربھاویت ہے اس سے پورا پربھاویت اور جس سے اپربھاویت ہے اس سے اپربھاویت اب تیسرا ہے پربھاویت تو ہو گئے لیکن اس سے آگے بڑھو کیا کرو پریورت بنو پربھاویت ہونا بہت سرل کام ہے پریورت ہونا ہی اصل کام ہے آپ لوگ پربھاویت تو بہت جلدی فین بنتے چاہے جو فین بن جاتا ہے سب فین ہے لیکن فین بننے کے ساتھ ساتھ پھالور بنو پریورت کرو آپ میں کتنا پریورت ہیں لوگ مجھ سے آکے کہتا ہے مراج ہم ورسو سے آپ کو سنتے ہم آپ سے بڑے پربھاویت ایک دنے کی وقت نے آکے بولا مراج ہم آپ سے بہت پربھاویت ہیں ہم نے کہا ٹھیک ہے تمہاری بات سو میں بلکل بھی پربھاویت نہیں پربھاویت کتنے ہو یہ مہت پون نہیں پریورت کتنے ہو یہ مہت پون ہے اپنے آپ کو پربھاویت ہونے کے بعد پریورت کرنے کی دشاہ میں آگے بڑھاؤ چاہیے تو یہی امور دشتیت ہے جو ہمیں ہمارے جیبن کو آگے بڑھانے کے لئے اتو پریورت کرتا ہے جو کسی سے پربھاویت نہیں ہوتا اور بھگوان سے پربھاویت ہے دھرم سے پربھاویت ہے دیو گرو دھرم سے پربھاویت ہو کر کے چلتا باقی سب سے پربھاویت ہے اپاش نامے کوئی بھول نہ ہو یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے نہ ہمیں دیو مورتا ہو نہ ہمیں گرو مورتا ہو نہ ہمیں لوک مورتا ہو چاہے جس کو ہم اپنا عشت اور آراد مان کر پوجہ نہیں پوجہ انہیں جس میں پوجتہ ہو اور پوجتہ اس میں ہی جس میں بیتر حق ہو وہی ہمارا عادرس ہے وہی ہمارا عشت ہے وہی ہمارا آراد ہے وہی ہمارا اپاش ہے یہ بات ہردے میں انکت ہونی چاہیے گرو کے روپ میں بھی ہم اشعیش وکار کرے جو ہمیں پار لگانے والا ہوں گرو کی شیوہ کرنا گرو گھنٹال کی نہیں اندھیرے میں جئے گا وہ ہمارے جیون کو بھی اندھکار میں بنائے گا اس لئے گرو بہت ملوان ہیں پر گرو کا چناؤ اس سے بھی زیادہ ملوان ہے ہم کشے اپنے گرو کے روپ میں شویکار کرتے ہیں یہ ہمیں تیع کرنا ہے یہ ہم پر نرفر کرتا ہے وہ صحیح ہونا چاہیے اور لوک میں چلتی آ رہی ارت ہین کریاں جسے لوگ دھرم کے نام پر کرتے ہیں انہیں جن سے آتمہ کے ہتہ ہتہ کا کوئی شمد نہیں دھرم کے روپ میں شویکار کرنا مورتا ہے اگیانتا ہے اس سے بچو اور اپنے بھیتر کے اس امور درشتت کو دخات کرنے کی کوشش کرے جو ہمارے جیون کا پتھ پرسست کرے گا اس دشا میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے میں دیکھ رہا ہوں پون بھائی پون گودھا دلی سے اپنی پوری ٹیم کے ساتھ آئے ہیں مجھے لگتا ہے وہ سمید سکھر کے لئے آئے ہوں گے یہ شخص ہے خرجی میں یاتریوں کی پوری ٹرین اب تو ایک ساتھ دو دو ٹرین پورا دکھا دو سب کو ایک ساتھ اس سال نو ٹرین وں سے آشربات دیتا ہوں ٹرین سے لوگوں کو سکھر جی لے جا رہے ہو تمہارا اتنا پنہ بڑھے کہ بیہار کر کے سکھر جی پہنچو اور اپنے اس بھاو کو سار تھک بنا یہ پریاس کرتے میں اپنی بات کو یہ پر بیرام دوں گا